انٹی کیا پیل کریں گے آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے کیا پیل کریں گے آپ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں کیا بولیں گی انٹی انشاءاللہ خدا آپ کو انصاف دلائے گا خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے دیکھیں یہ وہ ان گھروں کی بزرگ آٹھتے ہیں جن کے بچے مر گئے پریشان ہے خدا کے واسطے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان ظالم حکمرانوں کو پتہ چلے جن کے گھروں کے بچے مر رہے ہیں ان کو کتنی عذیت ہے یہ آپ چیک کر لیں تاروں کو پول کے ساتھ باندھا ہے اہل مولا نے جبکہ الیکٹک کو بولا تو انہوں نے آپ بانس بیچ میں باندیا اور اس جگہ پر وہ شخص مر رہا ہے میں آپ کو بھی جو ویڈیو دکھاؤں گا اس کے بعد وہ ویڈیو ہے بارش سے چھ دن پہلے گی کہ جب اہل مولا نے کہے لیکٹک کو بولا کہ یہ پولوں پر تار ٹچ ہو رہے ہیں خدا نے خاصا بارش ہو گئی تو قیامت آجے گی تو کہے لیکٹک نے کون سا کارنام انجام دیا اور کس طرح کراچی کے لوگ مر رہے ہیں اور یہ لوگ جو پل کے اس پار والے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ موت تو آنی ہے چاہے کیسے بھی آجا تو بھائی تم آگے پکڑ لو ان پولوں کو مر جاؤ اب یہ شخص ہے اس کا کزن بھی مر گیا اور جو بچہ جس کو بچا رہا ہے اس کرن سے وہ بچہ پاگل ہو گیا آٹھ سال کا میں آپ کو بچے کی ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں آپ کیا بولیں گے بھائی سر اگر میرا بھائی جو ہے اگر جاں باک ہوتا مجھے سبار آ جاتا اگر میرا بھائی چلتے بڑھتے کسی تار کو پکڑ لیتا وہ جاں باک ہوتا مولتا ہاں بھی میرے بھائی کی گلتی تھی وہ جاں باک ہوا پر میرا بھائی کا کیلیکٹک نے مڈر کیا ہے یہ آپ کی سامنے یہ کھلا کھلا مڈر ہے یہ آگا ہے بھائی سب جنرہ اب آپ بھائی سب یہ جو ہے کر رہے ہیں اب یہ یہ حل ہے اس کا یہ یہ تو ابھی شریف چالو کرنے کے لیے کب کب یہ چالو کرنے اگر نگڑی اگر گھوم گئی سب نگڑی اگر گھوم گئے تو کیا کرو گئے آپ نہیں صحیح سے یہ حل نہیں ہے بھائی یہ حل نہیں ہے بھائی اللہ لگ رہے بارش ہو گئی تو اور یہ پورے میں پورا کرنٹ آ جائے گئی اور بڑے دھڑلنے سے کام ہو رہے کوئی روک ٹوک نہیں ہو رہی اس پر یہ دیکھیں بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوہے کے تار میں گمبائی لوہے کا اس سے روک کس سے رہے لگڑی سے بہت ڈینجر ہو رہے بھائی ان لوگ کے کام دے گئے آپ کے ایک کام دے گئے یہ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ جو صاحب مرے ان کا چھوٹا بھتیجہ جس کو وہ بچاتے ہوئے اپنی جان کی باز ہی ہار گئے کہ الیکٹرک کے ظلمیت یہ وہ بچہ ہے جو زہنی طور پر ابنورمل ہو گیا کرنٹ لگنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک بھائی اور نیچے زخمی پڑا ہوئے سلام علیکم بہن جن کا انتقال ہوا ہے اس بچے کو کرنٹ سے بچاتے ہو وہ کون تیز بچے گیا تو ان کا سویم وغیرہ ہو گیا جی ہو گیا کب ہوا ہے کل ہوا ہے کیا آپ ہی کریں گے آپ حکومت وقت سے آپ کے بچے کے ساتھ جو ہوا اور ان کے چچا کے ساتھ جو ہوا میں تو یہ گاؤں گی جن کے بچاتے یہ حادثہ ہوا ہے ان کو دردر ایکشن لینا چاہیے ہیں انکھومت ان کو گرفتار کرے عدالت ان کو سدائے موت دے جو ظلم آپ لوگوں نے سا آئے ان کو معلوم ہونا چاہیے کس طریقے تھے کراچی والوں میں ظلم ہو رہا ہے بہن میں آپ کی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آگے تک جائے خودہ اس بچے کو سیرت دے یہ ہیں کراچی کے معصوم بچے جن کو کے لیکٹک نے سال میں مہتشا دیا کس کلاس میں تھا بہن یہ سکول کون سا تھا ہٹائیں چادر ہٹائیں ایک بچہ یہ ہے یہ بھی چپک گیا تھا ان سارے بچوں کو بچاتے ہوئے وہ شخص اپنی جان کی بازی ہا گئے عمیان خان صاحب میرے بھائی کا کسور کیا تھا آپ دیکھیں یہ ہم سب قزنوں کی جان چاہیے اس نے چار بچوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی جتنے کیا کر سکتے ہیں یہ تو بچوں کو گھمانے کے لئے نکلاتا روڈ کے اوپر انشاءاللہ خدا خدا انصاف دے گا آپ کو مار کے چلائے گی ہے یہ ہمارا بھائی خدا انصاف دے گا آپ لوگوں کو خدا انصاف دے گا انشاءاللہ کراچی والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ختم ہو دیکھیں یہ اسی گھرز کے گھر میں رہنے والے پاپوش میں شخص ایک شخص لوگوں کو بچانے کے لئے کے الیکٹک سے بارش سے پہلے اپیل کرتا رہا کہ خدا کے لئے یہ گاڑی جو آئی بھی ہے تار صحیح لگا دو لوگ مر جائیں گے بارش ہونا والی کے الیکٹک ان کی بات نہیں سنی ایک پتلا سا پائپ بان دیا وہی ہوا قیامت آئی بچے چپکے بچانے گیا خود مر گیا ویڈیو میں اب آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کراچی والوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں اس کے بعد ان کے گھر کی کہانی دکھاتا ہوں کس طرح ان کا جوان مارا گیا ان کے بچے گھروں میں پڑھے ہیں اس طرح میں پاگل ہو گیا بچہ وہ بچہ جو پہلی کلاس میں تھا کرنٹ ایسا لگا وہ پاگل ہو گیا جس طرح بیدردی سے مارا گیا رہے کراچی والوں کوئی تو ان کا پوچھنے والوں